ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں فیر آزر ہوں آپ کا ہوش تو دوست ویقران سچوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے بھی باسٹر میں جس میں ہم لے کے آتے ہیں وارڈ افیرز اور ڈیفنس کی دن پر کی ٹاپ خبر ہیں تو چھلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کے بات کریں گے تو یوکرین کی طرف سے آ رہے ہیں یوکرین نے 26 انٹیٹی کو جو کی رشیہ کے ساتھ ویاپار میں تھے رشیہ کو فائدہ پہنچ رہا تھا ان کو بین کیا ہوا ہے جس میں کی بھارت کی بھی ایک انٹیٹی ہے جس کا نام NBC ہے اس کے دوارہ بیئرنگز بنائی جاتی ہے اصل میں کیسی برلا گروپ کی یہ ایک کمپنی ہے جو کی رشیہ کے ساتھ بہت بڑا ویاپار کرتی ہے ان کے دوارہ پچھلے ہی فائننشل ایئر میں لگ بگ 12.3 ملین ڈالر کے بیئرنگز رشیہ پہنچایا گئے جو کی نون ملیٹری کٹیگری کے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ رشیہ کی ملیٹری کو یہ بھیجے گئے تھے پر پھر بھی اس کو بین کیا گیا ہے اس انٹیٹی کو بین کیا گیا ہے یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ جب رشیہ نے یکرین میں یودھ سٹارٹ کیا تھا تو وہاں پر بیئرنگز کی کریسس آ گئی تھی کیونکہ ان کے ٹینکز میں بیئرنگ کیا ہو شکتہ تھی اس لیے ان کی جو منفیکچرر ہیں وہ بہت کم پڑ گئے تھے بھارت سے ایمپورٹ تو وہ کرتے ہیں اور جیدہ ایمپورٹ رشیہ کا بڑھ گیا ہے یہ چیز دیکھتے ہوئے یکرین نے اس انٹیٹی کو بین کیا ہوا ہے آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بات کر لیتے ہیں جی کے ایف فور ون فور انجن کی آپ کو بہت سے لوگ یہ بتا رہے ہوں گے نیوز میں یہ بتا رہے ہوں گے یوٹیوب پہ یہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ جو نرمان ہے وہ بھارت کے اندر ایچیل کے دورہ کیا جائے گا یا یہ جو انجن ہے وہ ایچیل کے دورہ بنائے جائے گا ٹیکنالوجی ٹرانسفر اس کو ہوگا یا اسیمبلی کی جائے گی جو بھی ہے جس طرح یہ ایچیل کے دورہ اس کو نرمان کیا جائے گا بھارت کے اندر پر ایسا نہیں ہے اصل میں فیننشل ٹائمز میں ایکچول خبر آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یو ایس کی کمپنی جس میں جی بھی ہے یو ایس کی کمپنی بھارت کے ساتھ بیعاپار کرنے میں بہت زیادہ اچھک ہیں جی بھی اچھک ہیں اس لیے اس نے پروپوزل دیا ہوا ہے کہ بھارت کے اندر اس ائرکرافٹ میں لگنے والا انجن بھارت کے اندر بنایا جائے گا جو کی ایچیل کے دورہ بنایا جاتا ہے یا ایچیل کے دورہ بنایا جائے گا مطلب وہ ائرکرافٹ ایچیل کے دورہ بنایا جائے گا نہ کی اس میں لگنے والا انجن ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بھوش میں ایچیل کولیبریشن کر لے جی کے ساتھ اور اس کو ایچیل میں بنایا جائے پر ابھی یہ clarity نہیں آئی ہے اور مجھے جانتا ہے لگتا ہے جی HL کے ساتھ نہیں جائے گی خود کی subsidiary بھارت کے اندر لگائے گی تاکہ اس کی intellectual property بچی رہیں کیونکہ American company کے ساتھ یہ دیکھنے میں آتا ہے وہ اپنی technology بچانے کے لیے بہت زیادہ اچھک ہوتے ہیں بہت زیادہ پریاس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ subsidiary ہی بنائی جائے پر ابھی یہ clear نہیں ہوا ہے کہ کون ان کا partner بھارت کے اندر ہوگا HL تو بالکل ابھی decided نہیں ہوا ہے بات کر لیتے ہیں فاروق عبداللہ کی جب سے کشمیری نیتاؤں کی کشمیر کے اندر دکان بند ہوئی ہے دھارہ 373 ہٹی ہے یونین territory بنایا گیا ہے تب سے وہ ہر جگہ بوکھلائے ہوئے فٹتے رہتے ہیں ایک وقتہ بھی آیا تھا جو کی لگ بھگ دس دن پہلے آیا تھا ہو سکتا ہے نیوز میں یہ miss ہو گیا ہو مجھ سے بھی miss ہوا تھا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے دورہ فاروق عبداللہ کے دورہ یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر کے اندر کشمیری یوت کو سپائی بنایا جا رہا ہے جاسوس بنایا جا رہا ہے اور پندرہ ہزار سے زیادہ سپائی انٹیلیجنس بیورو کے وہاں پر گھوم رہے ہیں کشمیری یوت ہیں وہ وہ یہ کہہ رہے تھے کشمیری یوت کو کہ آپ کو موبائل فون دیے جائیں گے آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں بھارت کی طرف سے اور کسی دن ایسا آئے گا کہ آپ کو مار بھی دیا جائے گا اب بھارت کو جانکاری دے رہے ہیں تب تک آپ ان کے ایسیٹس ہیں جب جرود پڑے گی وہ آپ کو مار دیں گے اس طرح کے وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے سبت ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا نیوز کا ان کے دورہ یہ کہا گیا کہ کشمیری یوت کے جو ماباب ہیں پیرنٹس ہیں وہ اپنے لوگوں پر اپنے بچوں پر دھیان دیں کہ ان کو موبائل فون کہاں سے مل رہے ہیں وہ اس سب چیزوں کی جانکاری لیں تو جب ٹیررسٹ لوگ پیسے دے رہے ہیں یوت کو جب ٹیررسٹ موبائل فون دے رہے ہیں تب ماباب کو نہیں بولتے ہو کہ ماباب ان سب کو دیکھیں بچوں کو دیکھیں بگرد ہیں جب وہ اچھا کام کر رہے ہیں بھارت کے لئے جاگسوسی کر رہے ہیں ٹیررسٹوں کو مار و مروا رہے ہیں تو اس میں دکت کیا ہے اگر یہ جو ان کا آکڑہ ہے صحیح بھی ہے تو اس میں دکت کیا ہے بہت اچھی بات ہے یہ تو بھارت کے لیے اور آکڑا صحیح غلط یہ تو ہم کوئی deciding authority ہے نہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کشمیر میں جو نیتا ہے وہ بھی بکے ہوئے ہیں اور بھارت ان کو پیسے دے رہا ہے اور وہ بھارت کی طردداری کرتے ہیں اور بھارت کی پیروی کرتے ہیں تو جب یہ کشمیر کے چیف منسٹر تھے تو کیا یہ بھی بکے ہوئے تھے کیا اس سمعے کی تدکالی گورنمنٹ کو پیسے دیتی تھی کیا یہ بھی پرپاگینڈا کے پارٹ ہوا کر دیتے یہ چیز انہوں نے نہیں بتایا بس پندرہ ہزار یوت کا نام انہوں نے لیا ہے اور اگر ایسا ہے بھی بھارت اس لیول پہ کام کر چکا ہے تو بہت اچھا چیز کر رہا ہے آپ کا اس چیز پر کیا کہنا ہے کمنٹ باکس بے ضرور بتائیے گا آج کس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی آشکرتا کو ویڈیو پسند آئے گا آپ کو بڑا تنسل جوڑ دیں گے اس ویڈیو تو ہم بڑی سوال سجاؤ ہو کمنٹ باکس میں جوڑ لائے گا اور اگر آپ نے ماں چاہد سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی کر لیں کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں نوشکار ڈینکیو چاہد